بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتروں ناظرین کرام آپ کے اپنے چینل حکیم لاتلا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج جو میرا موضوع ہے اس لئے کہ ایک ویڈیو پہلے بنا جو قوم نفس کے مطالق ہے پہلے نفس دیکھنے کا طریقہ تھا آج جو اس کا دوسرا حصہ ہے پارٹو ہے یہ ہے نفس کے مطالق ماہر نفس شناس میاں کے ماہر نباز نفس پچھاننے کے جادوگر فخر تبع نہ بتاتی وہ لوگ جو ترہ امتیاز رکھتے تھے نبز پچھاننے میں نبز دیکھنے میں اس کی مہارت پر نبز شنازی پر آثورٹی تھے کچھ لوگ ابھی حیات ہیں میرے دوستوں میں سے بھی ہیں لیکن ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں کسی کا نام لیا اور باقی لوگ رہ گئے تو پھر شکوے شکایتیں بیاد ہو جاتی ہیں تو اس کا حال یہ میں نے نکالا ہے کہ وہ ماہر نبز شناز وہ نباز جو انتقال فرما چکے ہیں بر و سغیر پاک و ہند کے مشہور و معروف اور نامور طبیب رہے ہیں اسادزہ کے اسادزہ ہیں استادوں کے استاد ہیں طبیبوں کے طبیب ہیں تو ان میں سے چند جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں تحریری طور پر یا روحانی طور پر جن کے مطالق کافی اچھی شورت ہے نبز دیکھنے کے مطالق ناظرین کرام یہ پہلے بتایا ہے ویڈیو کے اندر باقاعدہ ایک فن ہے اللہ تعالی جس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو جس کا سینہ کھول دیتا ہے ناظرین دیکھنے کے لیے تو اس کے لیے جو ہے علم طب علم طب جو ہے ناظرین اور بچوں کو کھیل ہو جاتا ہے وہ مرز کو انسانی مرز کو اس کے مزاج کو اس کی کیفیت کو اس کی تحریک کو ایسے پچھانتا ہے جیسے انسان اپنے گھر کے رستوں کو پچھانتا ہے ناظرین کرام نبز شناسی جو ہے یہ بہت قدیم ترین ہزاروں سال پرانہ علم ہے اور طب سے متعلق ہے حضرت لکمان علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے ان کی تو کیا ہی بات ہے کہ جڑی گوٹیاں ان سے بات کرتی تھی اور انسان صرف ایک نظر ڈالتے تھے تو اس کے اندر تک جھاک کے ان کے امراض کے متعلق بتا دیا کر دیتے تو نبز تو خیر بہت چھوٹی بات ہے تو ہم شروع کرتے ہیں جناب پاکوہند کے مشہور و معروف نبز شناس جو فقر طب ہیں جنہوں نے نام پیدا کیا اس کے اندر جن میں سے ایک مہترم حکیم اجمل صاحب ہے بہت معروف نام ہے پاکوہند کا اور بڑی خدمات ہیں ان کی طب کے لیے خاص کر اس وقت جو موجودہ طب ہے اس میں ان کے بہت زیادہ حصے ہیں اور اس طب کو پھلانے میں تو حکیم اجمل خان ماہر نبز شناس تھے اتنی زبردست قسم کی نبز شناسی کیا کرتے تھے کہ لوگ ان پر ایمان کی حالت تک ان کی نبز شناسی کے قائل تھے تو اپنے پیچھے انہوں نے بہت سارے شاگرد چھوڑے ہیں اس کے اندر جو نبز کو بہت اچھی طرح پچھانتے ہیں اس کی تحریک کو پچھانتے ہیں تو اس کے بارے میں جناب آپ نے شاید نا سناو کہ حکیم اجمل صاحب ہمارے شہر مشرق جو ہیں حکیم الامت جناب علامہ محمد اقبال کے بہت قریبی دوست تھے اور بہت خدمات ہیں ان کی تو یہ ایک شخصیت گزری ہے جن کے متعلق میں نے بہت پڑھائے بہت سنا ہے کہ یہ نبز پچھاننے میں بڑے ماہر تھے دوسرے حکیم محمد صاحب حالی میں جن کا انتقال ہوا کچھ سال پہلے ان کی بھی بڑی خدمات ہیں اور اگر ان کی خدمات کو نہ سرائے جائے تو طب کے لیے بڑا نقصان دے عمل ہوگا انہوں نے بڑی خدمت کی نبز ناسی پہ اور ایک سال تو میں ان کے ساتھ تقریباً رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے اور الحمدللہ اس حقیر فقیر کو ان کی معاملت اور ان کو دیکھنے کو ان کی نبز ناسی کو ان سر کی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملائے تو بہت تھوڑے سا مزاج ان کا تھوڑا سا سک تھا لیکن نقصان سی بہت اچھی کیا کرتے تھے اور جتنے بھار مریض بیٹھے ہوا کرتے تھے ان کا یہ اسرار ہوا کرتا تھا کہ ہم نے صرف جو ہے حکیم صاحب صاحب کو چیک کر آنا ان کو دیکھانی نبز تو بہت بہت کم غلطیاں کرتے تھے اس کے اندر اور 80 سے 95% جو ہے ان کے نبز کے بہتنی نزیٹ ہوتے تھے جس کا میں چاہتے شمدید کب ہوں تیسری شخصیت ہے حکیم جناب صابر ملتانی صاحب بڑی نادرے روزگار شخصیت رہے ہیں طبقہ ایک نئی جہت آتا کی ہے ٹھیک ہے لوگ سمجھ رہے ہوں گے میرا جو اشارہ ہے مفررت کی طرف ہے تو یہ بھی بڑے ماہر نبز شناست ہیں انہوں نے بھی بہت ساری جو ہے نا اپنے پیچھے باقیات چھوڑی ہیں اچھی نبز دیکھنے والوں میں تو ان میں سے آج بھی بہت سارے جو اشخاص ہیں ان کی تیسری نسل ہے جو ٹپ کے لیے خدمات انجام دے رہی ہے تو ان کے متعلق بھی بہت اچھے ریمارکس ملتے ہیں اور ان کی کتابوں سے ان کی شاگردوں سے شاگردوں کو شاگرد سے کہ ان جیسا نبز شناست جو ہے اس وقت کوئی نہیں تھا تین شخصی ہے تو یہ چوتی شخص حکیم عبداللہ استادوں کے استاد ناظرکرام آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا کہ جب ٹپ کے مدان میں میں کیسے آیا میرے ہاتھ سٹوڈنٹ لائف میں چوتی پانچ بھی کلاس میں تھا تو حکیم عبداللہ کی ایک کتاب لگی تھی مجھے یہ علم پرسران لگا اور آستہ آستہ میں نے کتاب جمع کی ٹپ کا شوق ہوا پھر بقاعدہ تدریس حاصل کی اور اب تقریباً 29-28 سال ہو گئے اس طرف سے ٹپ سے وابست ہوں تو مجھے ٹپ کے مدان میں لانے کا سیرہ جو ہے حکیم عبداللہ سر ہے مرہوم جو ہے میرے خالصے 1972-73 میں انتقال ہوئے اور میری پیدایش 1970 کی ہے تو میرے زندگی میں انہیں دیکھا تو نہیں ہے لیکن کہ سابزاد کا ان سے ملاقات ہے ان سے ان کی کتب بقاعدہ میرے پر تمام کتب مجوب ہے تو یہ بھی بڑے غزب کے نفس شناستے نباس تھے اور ان کے متعلق جو ہے نا عدبہ اکرام کے اندر ان کی شاگردوں کے اندر بہت اچھی شورت ہے تو نفس دیکھتے تھے اور آنکھیں بند کرتے تھے اور دروش شریف کا جس طرح کہ میرا بعض عدبہ کا طریقہ ہے کہ دروش شریف کا ورد کراتے تھے اور بلکل دوسر تفقیش کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے تو بہت اچھے نتائج ہیں چوتھی شخصیت پانچ بھی شخصیت بڑی نادر روزگاہ شخصیت جس کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تمام تحمید تمام تعارف میں نے اس کا باندھا ہے حکیم نابینا نابینا حکیم برے صغیر پاک وہ ہند کے اتنے زبردست نباز تھے کہ بڑے بڑے جو ہے نباز وہ کان پگڑتے تھے ان کی نبشناسی سے اتنے غزب کے نبشناس ان کے متعلق مشہور ہے حکیم عبداللہ نے بھی اور بہت سارے طبیبوں نے ان کے متعلق اپنی کتب میں لکھا ہے اپنے بیانات میں بتایا اپنے کولم میں لکھا ہے کہ اتنے معاہر نباز شنیف تھے آنکھوں سے معذور تھے نابینا تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے نفس نازی کا جو ہنر تھا ان پر ختم کر دیا تھا بعض لوگ کہا کرتے کہ عام جو مرض ہیں عام تحریک جو ہیں عام مزاج جو ہیں وہ تو رہے ایک طرف اتنی مہارت اللہ تعالیٰ نے ان کو دیتی نفس دیکھا کرتے تھے اور اگر اس میں سے کوئی صحیح زیادہ ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے وہ ہے تو آپ اس کو پچھان لیا کرتے تھے اور ان کی تقریب کیا کرتے تھے ان سے فیسنی لیا کرتے تھے اور ان کی عزت عفضائی کیا کرتے تھے یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ سریم نفس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو شناف کرنا ان کے متعلق ایک چیز اور بیان کی جاتی ہے کہ نفس کی اتنی باریک بینی سے مطالعہ کرتے تھے کہ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جایا کرتی تھی اور یہ نفس ان کے پاس وہ اچانک کھڑا ہو جایا کرتے تھے اور تمام لوگ کھڑے جس بات کی یہ نشاندہ ہی کرتی تھی کہ اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے یعنی کہ اتنی باریک نفس ناسی تھی کہ جسم میں جو تغیر پیدا ہوتا ہے نفس کے اندر جو حرکت میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے وہ تک پچھان لیا کرتے تھے لازم مطالعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جس سکت کو زیارت ہوتی ہے تو اس کے اندر تغیرات ہوتے ہیں بہت ساری تبدیلی واقعی ہوتی ہیں وہ نفس کے اوپر بھی واقعہ ہوتی ہیں تو وہ اسے پچھان لیا کرتے تھے اور اچانک کھڑے ہو جا کرتے تھے تو طب میں مجود ان کے مطبع مجود ان کے جو شاگر تھے اور لوگ تھے وہ بھی کھڑے ہو جائے کرتے تھے ادب سے تو اس شخص کی آپ بہت عزت کیا کرتے تھے تو وہ شخص حیران ہوتا تھا تو آپ سے پوچھا کرتے تھے کہ جناب آپ کو زیارت ہوئی ہے حتیٰ کہ وہ وقت بہینہ اور سن تک بتا دیا کرتے تھے کہ فلانے فلانے دن فلانے فلانے دن تو تجھ کو رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے تو اتنے غزب کے محر نفس شناستے حکیم نابینا انتقال میرے خال سے حکیم عبداللہ کی زندگی میں ہوا ہے مجھے صحیح سن یاد تو نہیں ہے جن لوگ کو دلچسپی ہے حکیم نابینا کو سرچ کرے کتب میں ملے گا بہت ساری کتب ہیں بہت سارے علاج بہت سارے نسطے ان کے بھی آج کر موجود ہیں اور بڑے ماہر قسم کے نفس شناستے تو یہ بڑا پرسرار علوم ہے اللہ تعالیٰ جس کا سینہ کھوز دینا تو میں اپنے سٹوڈنٹس کو اپنے دوستوں کو تو طبیبوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ یار یہ نفس شناستی کی طرف آئیں یہ قیفہ شناستی اور ڈرامے بازی چھوڑ دیں نفس پکڑ کے انٹشنٹ بکنا چھوڑ دیں بقاعدہ سیکھیں بہت سارے لوگ زندہ ہیں بی بی ان تمام شخصیات کی باقی جو ماندہ نسلے ہیں باقی ماندہ جو ان کے شاگریتیں زندہ ہیں آج بھی اس طرح کے طبیب زندہ ہیں نام لینا مناسب نہیں ہے آپ دھونے گے تو مل جائیں گے درش تشخیص کریں لوگوں کو ٹیسٹوں سے بچائیں بڑے بڑے مشکل ٹیسٹ ہوتے ہیں پیسے خرچ کرنے ہیں عذیت نار ٹیسٹ ہوتے ہیں اس سے بچائیں ان کی تشخیص کریں اور ان کا علاج کریں نفس شناستی سیکھیں یہ عظیم علم ہے ٹپ سے متعلق ہے اس کی اکشاق ہے جس شخص پر اللہ کا کرم ہو جائے تو اس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دیا کرتا ہے تو یہ دوسری قص تھی تو یہ وہ چیزیں تھیں جو میرے دل میں تھیں جو میں جانتا تھا اور بہت سارے جو تبیب ہیں پرانے وہ بھی جانتے ہیں تو وہ سب کچھ میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے تو جس طرح میں کہا کرتا ہوں کہ نسکا بنائیں اس سے کھائیں بیماری بھگائیں تندرستی پائیں